جتنے عرصے تک امام رضا کو نصیب ہوا ہے وہ ہے بیس سال بیس سال کا عرصہ ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی امام کے لئے کسی معصوم کے لئے تبلیغ کرنے کا ونہ خود امام حسین کی اگر ہم بات لیں تو صرف دس سال مولا امام حسین کو تبلیغ کی فرصت ملی ہے اور عوضہ امامت سنبھالا ہے اس طریقے سے سرکار امام حسن مشتبہ کو بھی دس سال کا عرصہ ملا تھا عوضہ امامت کے لئے تو آٹھوے سرکار کو بیس سال کا عرصہ نصیب ہوا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بیس سال میں سے سترہ یا اٹھارہ سال مولانے مدینہ میں گزارے ہیں اور دو سے تین سال خوراسان میں گزارے ہیں لیکن جب ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو خوراسان کے موقع پر امام رضا کی روایات کتابوں میں زیادہ موجود ہے مدینہ کے جو روایات ہیں جس میں زیادہ عرصہ گزارا ہے اس کی روایات کم موجود ہیں اور اس سے ہم ایک پیغام ملتا ہے کہ دیکھیں امام اپنی روشنی دینا چاہتے ہیں امام ہمیشہ اپنی روشنی پہنچانا چاہتے ہیں وہ تو آفتابِ ولایت رکھتے ہیں اب لینے والے کے اوپر انحصار کرتا ہے لینے والے اگر خوراسان زیسے ہوں تو تین سال کے عرصے میں تیس سال کا سفر تہہ کرتے ہیں اور یہ ہے بہرحال جس کی جو اچھی بات ہے اس کو بیان کرنا چاہیے صحیح ہے موجودہ حالات کے اندر بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم نہیں کہتے کہ ہر چیز درست ہو رہی ہے یا ہر چیز ہر جگہ پر صحیح ہے کوئی بھی معصوم نہیں ہے لیکن ایک کالٹی جو خوراسان کے لوگ کے اندر موجود ہے جسے ہم ایران بھی کہہ سکتے ہیں وہاں کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ وہاں کے لوگ علم دوست ہوتے ہیں جہاں سے بھی علم حاصلوں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ برادران اہل سنت کی جو چھے کتابیں ہیں اور ہماری جو چار مشہور کتابیں محتبر کتابیں ہیں تمام کے تمام یہ دس کے دس معلفین وہ ہیں جو سب کے سب ایران سے ہیں اہل سنت معلفین بھی اور اہل تعیب معلفین بھی اب نام دیکھئے امام بخاری بخاری صاحب کا تعلق کہاں سے ہے بخارہ شہر سے تعلق ہے البتہ میں اس ایران کی بات کر رہا ہوں جو پرانے زمانے کا ایران تھا جو امام رضا کی دور کا ایران تھا جس کو ایران بزرگ کہا جاتا ہے اس ایران کے اندر آج کا افغانستان بھی موجود ہے آج کا اس باکستان بھی موجود ہے آج کا ترکمنستان بھی موجود ہے آج کا ازربائیجان بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اس ایران کے اگر بات کی جائے تو اسی ایران سے تعلق ہے امام بخاری کا بھی اسی ایران سے تعلق ہے امام مسلم کا بھی کیونکہ ان کا پورا نام ہے مسلم نیشہ پوری اور نیشہ پوری کہاں پر ہے ایران میں ہے پھر آگے چلیے ابو دعود ان کا پورا نام ہے ابو دعود سجستانی اور بہت تیزی سے میں آگے بڑھوں ابن ماجہ جو چوتے معلف ہیں سائے ستہ کے وہیں قزوین سے تعلق رکھتے ہیں اور قزوین کہاں پر ہے ایران میں قزوین بھی ایران کے اندر ہے ہمارے بہت بڑے علماء ہیں جن کا نام آیتولہ قزوینی ہے بہت بڑے علماء ہیں جن کے نام کے آخر میں قزوینی آتا ہے پھر آگے چلیے امام نیسائی ان کا تعلق بھی نیسا سے ہے نیسا نیشہ پور کے اندر موجود ہے وہ محلہ جو نیشہ پور کے اندر ہے آگے چلیے امام ترمیزی ترمیزی بھی ترمیز سے تعلق رکھتے ہیں جو ایران بزرگ کے اندر موجود تھا پھر آئیے شیعہ معلفین کے اوپر محمد بن یعقوب کلینی ان کا تعلق شہر کلین سے ہے جو شہر کم سے بہت نصدیق ہے ان کا تعلق بھی ایران سے ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ ان کے حوالے در بزرگوار کا نام باقیدہ ابن باب ویق امی کہا جاتا تھا اور خود بھی امی کہلاتے ہیں کہاں سے تعلق ہے شہر کم سے یعنی ایران سے آگے چلیے شیخ توسی جو توس یہ تو امام رضا علیہ السلام کا متفن ہے ان کا تعلق بھی ایران سے ہے اور آپ دیکھتے جائیے کہ بہت سارے علماء چاہے اہل سنت برادران سے تعلق رکھتے ہوں یا ہمارے علماء کرام ہو سبھی کا تعلق آپ کو ایران سے ملے گا بڑے بڑے نام آپ کو ایران سے ملیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شہستاپ رکھتا ہو کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے اگر بے چین ہوتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ علم دینے والی ذات کونسی ہے علم پہنچانے والی ذات کونسی ہے پھر جو بھی علم دینے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے وہ علم لینے کی کوشش کرتے ہیں علم پہنچانے والی ذات کونسی ہے